اسلام علیکم دوستو آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل کرنن کمپیوٹر میت کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں ونڈو سیون کرنے کا کہ ونڈو سیون ڈیل سسٹم میں کیسے کی جاتی ہے اور اس کا جو ہے بوٹ مینیو کون سا ہوتا ہے اور کس سے ہم سی ڈی یا یو ایس بی سے اس کی ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کی طرف ہم جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ نے میرے اگر یوٹیوب چینل کرن کمپیوٹر کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا تینکیو اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کرن کمپیوٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کرن کمپیوٹر کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نائیانیوری ویڈیوز کا آپ کو جلد نوٹیفکیشن مل سکے تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کے پاس سلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے سسٹم کو جو ہے پاور آن کر دیتے ہیں پاور آن کرنے کے بعد ہم نے جو ہے یو ایس بی میں ونڈوز اس کی لگائی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے کی بورڈ سے ہمارا جو ہے سسٹم پاور کیبل کنیکٹ ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو ڈیل کا سسٹم ہے ایف ٹویلو پریس کرنا ہے ایف بارہ پریس کرنا ہے یہ ایک آسان طریقہ ہے ونڈو کرنے کا ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تین اپشن موجود ہیں ان بورڈ ان بورڈ سٹا ہارڈ ڈرائیو ہماری جو ہے چل رہی ہے ان بورڈ اور یو ایس بی سی ڈی روم ہمارے پاس جو ہے یو ایس بی ہے ہم یو ایس بی کے ساتھ اس کی ونڈو کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو پریس کرنا ہے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اس کا جو بوٹ ہوتا ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریس اینی کی ہمارے سسٹم سے آ رہا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ونڈو سیٹ اپ اس انیبل ہم نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اس کو یہ جو ہے ہمارے ونڈو کا جو سیٹ اپ تھا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے ڈل کا ہے سیون ڈبل فائف ہے سات سو پچپن ہے تو اس کا جو بوٹ مینیو ہوتا ہے وہ ایف ٹویل ہوتا ہے جیسے ہم نے ایف ٹویل سیلیکٹ کیا اس کے اوپر بوٹ کی مدد سے کی بوٹ کی مدد سے جیسے ہم نے پریس کیا ایف ٹویل تو ہمارے پاس جو آپشن تھے آپ سیڈی سے کر سکتے ہیں ونڈو ڈسک سیڈ ڈی ویڈی کے ساتھ اگر ونڈو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ہے سیڈی روم وہاں پہ شوک کرتا ہم اس کی جو ہے ونڈو یو ایس پی کے ثروع کر رہے ہیں تو یو ایس پی ہم نے لگا دی ہے اس کے اندر یو ایس پی لگانے کے بعد ہم نے ایف بارہ کو پریس کیا تو ہمارے پاس آپشن آگیا ہے سیڈی روم کا یو ایس پی کا آپشن کے بعد ہم نے جو ہے یو ایس پی کے اوپر اس کو پریس کیا ہے تو اس کے بعد ہماری جو یو ایس بی ہے وہ بوٹ ہونا شروع ہوئی ہے تو بوٹ ہونا شروع ہونے کے بعد یہ ہمارا سسٹم جو ہے پریس اینی کی سلیکٹ مانگے گا پریس کرنا پڑے گا ہمیں ہم جیسے اس کو پریس کریں گے تو ہماری جو ہے ونڈو کا سیٹ اپ انسٹال ہونے لگ جائے گا یہ ہماری جو ہے ونڈوز کے ونڈوز از لوڈنگ فائل جو ہماری یو ایس بھی ہے اس سے اس کی ونڈو لوڈنگ فائل ہو رہی ہیں فائل لوڈنگ ہو رہی ہیں سسٹم کے اندر لوڈ ہو رہی ہیں لوڈ ہونے کے بعد اس کا جو ہے سیٹ اپ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس طرح سے ایک آسان طریقہ ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو دوستو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کرنے کمپیوٹر پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکٹون کو پریس کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو جیو آپ کو اس کا نوٹیفیکشن مل سکے اور آپ کو فائدہ پہنچ سکے اور جتنا ہو سکے میرے چینل کی جو کی ویڈیوز ہیں اس کو آپ واج کریں واج کرنے کے بعد گروپ میں شیئرز کریں تاکہ کسی کے پاس اگر ویڈیو تو اس کو پیدا پہنچ سکے اور گھر بیٹھے وہ اپنے سسٹم کی وینڈوز کر سکے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے سسٹم وینڈوز لوڈنگ فائل ہو رہی ہے جیسے یہ کچھ سیکنڈ میں لوڈنگ فائل ہوگی تو اس کا سیٹ اپ شروع ہو جائے گا سیٹ اپ شروع ہونے کے بعد پھر اس کی جو ہے یو ایس پی کی یو ایس پی سے اس کی جو ہیں کپی ہوں گی پھر اس کے بعد اس میں انسٹال ہوں گی فائلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک آسان طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آسان طریقہ ہے آپ خود بھی وینڈوز کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ سلو سلو جو ہے ہمارے فائلیں کپی ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے ریم ہے وہ کم لگی گئی ہے 1GP ریم ہے اس کے اندر اس لئے سسٹم کی جو ہے سپیٹ وہ سلو دکھائی دے رہی ہے آپ کو ہم اگر اس میں ریم اس کی زیادہ کر دیں تو اس کی سپیٹ بڑھ جائے گی یہ جلدی سے ورکن کرنے لگ جائے گا ہمارا جو ہے سسٹم ہے ہمارے سسٹم میں سٹارٹ ہوگا موس ہے ہمارا ہم موسز میں اجیسٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ Windows 7 Language is installed انگلیس میں کریں گے ہم کہ ہمیں سمجھ آ سکے time and country set up انگلیس یونیٹس ٹیڈ لگا ہوا ہے کی بورڈ یو ایس انپورٹ یہ بھی لگا ہوا ہے ہمارا ہوا یہاں پہ ہم نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد Windows 7 install 9 آ رہا ہے یہاں پہ install 9 کر دینا ہے ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ set up is starting set up جو ہمارا usb کا ہے وہ اس میں start ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس option موجود ہیں کہ ہم 64 bit میں کرنا چاہتے ہیں یا ہم 32 bit میں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے آپ کو سارے آپ کو option دکھائی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ windows 7 setup as service pack 1 کر سکتے ہیں windows 7 home basic کر سکتے ہیں windows 7 home premium کر سکتے ہیں professional سب جو ہیں اس میں set up موجود ہیں آپ کے جو بھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی جو بھی require ہے آپ وہاں پہ select کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جیسے آپ کو وینڈوز کے 86 bit نظار آ رہی ہے اس کے بعد یہ آپ کو 64 bit بھی نظار آ رہی ہے 86 bit کریں گے آپ تو آپ کو یہ 32 bit میں ملے گی اگر 64 bit کریں گے تو یہ آپ کو 64 bit ملے گی تو ہم یہاں سے اس کو home premium کرتے ہیں 86 bit کرتے ہیں کیونکہ ہماری سسٹم میں ram بھی کم ہے اور processor بھی 32 bit کا لگا ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ ہم اس کو home premium کو select کر کے یہاں پہ ہم نے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد i expect the line stream یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد next کر دینا ہے next کرنے کے بعد یہ upgrade کا option ہے ہمارے پاس upgrade ہم نے نہیں کرنا ہے ہم نے یہاں پہ custom advanced کر دینا ہے custom advanced کرنے کے بعد یہ ہمارے پہ ہماری hard disk آ گئی ہے جو ہماری اس سسٹم میں کے اندر hard disk لگی ہوئی ہے تو یہ disk zero partition one ہے یہ disk zero partition two ہے ہماری جو disk ہے یہ ایٹی جی پی کٹے hard disk لگی ہوئے ہم نے یہاں پہ جا کے اس کو اس option پہ جا کے device option advanced پہ جا کے اس کو جو ہے delete کر دینا ہے delete کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ next کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے یو ایس پی میں وینڈوز تھی وہ کپی وینڈوز فائل ہو رہی ہیں ایسے یہ آپ دیکھیں expanding وینڈوز فائل 0% یہاں سے ہمارا جو ہے پرسنٹ بڑھنے شروع ہوں گے پرسنٹ ہیسٹا ہیسٹا ون سے شروع ہوں کے انڈرڈ تک پہنچیں گے تو ہماری جو ہے انسٹال وینڈو بھی ہو رہی ہے اور جو اس لئے فائل ہیں وہ کپی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو وینڈوز ہے اس کی فائلیں کپی ہو رہی ہیں 0% شروع ہو چکی ہے ہماری یہ ایسے ون سے شروع ہو کے ہنڈرڈ تک جائیں گی یہ ایک شارٹ کٹ بھی آپ کو دکھایا ہے میں نے بیسے اس کا مومنٹ ٹائم جو ہے پندرہ سے بیس منٹ ہے بیس منٹ میں ہماری جو وینڈو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے پلیر ویڈر آبیس میں گندر ہو جاتے ہیں اور سسٹم کے ڈریورز جو ہوتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر اس کے اندر انسٹال ہو جاتے ہیں جیسے گرافک ڈریور ہے چپ سٹک ہے ساؤنڈ ڈریور ہے یہ سارے اس میں وینڈو کے اندر آٹومیٹا کی ایزیسٹ ہوں گے اور انسٹال ہو جائیں گے یہ ہم وینڈو 32 بیٹ اس لئے کرتے ہیں کہ جو پروسیسر 32 بیٹ سپورٹڈ ہوتا ہے اس میں 32 بیٹ کرنی چاہیے اگر جو سسٹم ہمارا 64 بیٹ ہوتا ہے اس میں آپ 64 بیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے آپ نے ہمارے پوائنٹس بڑھنا شروع ہوں گے یہ ون سے شروع ہوئے ہیں سکس تک جا پہنچے ہیں تو ایسی طرح سے یہ ہنڈرڈ تک جائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ 64 بیٹ کرتے ہیں یا 32 بیٹ کرتے ہیں 64 بیٹ اور 32 بیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ 64 بیٹ میں ہوتا ہے کوئی سافٹ ویئر جو ہوتا ہے ہمارا 32 بیٹ میں ہوتا ہے اگر 32 بیٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سافٹ ویئر جو ہے وہ 64 بیٹ سپورٹڈ نہیں ہوگا اگر 64 بیٹ کریں گے تو اس میں جو ہے 32 بیٹ نہیں ہوگا اگر 32 بیٹ کریں گے تو اس میں 64 بیٹ نہیں ہوگا تو اس لئے اکثر جو بھی سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ آج 64 بیٹ کو سپورٹڈ ہوتا ہے آج کل 64 بیٹ میں ہی سپورٹڈ ہوتا ہے اور جو بھی سسٹم آ رہے ہیں اس کے اندر بھی جو پروسیسر لگا ہو ہے وہ بھی چونسٹھ بٹ کا لگا ہو ہے یہ ہماری فائلیں کپی ہو رہی ہیں تو ریکویسٹ ہے میری دوستو آپ سے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر اگر نائے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کرن کمپیٹر کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نائے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کو فائدہ پہنچ سکے ویڈیو میری پورا واج کیا کریں لاسٹ تک کوئی نہ کوئی چیز بتائی جاتی ہے جو انسان کو اگر فاسٹ میں نہیں سمجھا رہی ہوتی ہے تو لاسٹ میں اس کو سمجھا جاتی ہے تو ہماری جو بینڈو کا سیٹ اپ تھا وہ فوٹی پہ جا پہنچا ہے تو اسی طرح سے یہ ہے ہنڈرڈ تک جائے گا یہ ایک آسان طریقہ ہے پوائنٹ با پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے وینڈو کی جا سکتی ہے کوئی بھی سسٹم ہو آپ اگر ایس پی کے سسٹم میں کرنا چاہیں گے تو اس کا جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بوٹ مینو جو ہے وہ بوٹ کی ہے وہ ایف نائن ہوگا اگر آپ ڈل میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہے بوٹ مینو کی ہے کی بورڈ سے آپ کو ایف ٹویل پریس کریں گے یہ بوٹ مینو ہے اگر ان کو پریس نہیں کریں گے تو ہماری ڈی ویڈی ہے یا سی ڈی لگی ہوئی ہے یا یو ایس بھی ہے وہاں سے ہماری جو وینڈو ہے نہیں ہوگی جب تک ہم ان کو پریس نہیں کریں گے پریس کریں گے تو ہم کو اپشن ملے گا کہ ہم ڈی ویڈی سے کرنا چاہتے ہیں یو ایس پی سے کرنا چاہتے ہیں جس سے بھی کر رہے ہیں آپ وہاں پر اس کو پریس کر دینا ہے وہاں سے یہ وینڈو سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے فائلیں کافی ہو رہی ہیں سیونٹی پہ ہو چکی ہیں کافی اچھی سپیڈ سے کافی ہو رہی ہیں کیونکہ ہم یو ایس بھی سے کر رہے ہیں اس لیے اس میں سپیڈ سے فائلیں کافی ہو رہی ہیں اگر ہم ڈی ویڈی سے کرتے تو یہ سلو ہوتی بہت ہے ایٹی پوائنٹ تک جا پہنچے ہیں ایٹی ٹو ہو چکی ہیں یہ ہمارا ڈیل کا سسٹم ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ڈیل میں کرنا چاہیں گے تو ایف ٹویل پریس کریں گے مطلب ایف بارہ پریس کریں گے اگر ایچ پی میں کرنا چاہیں تو آپ ایف نائن پریس کریں گے ایف نائن پریس کریں گے اس کے بعد ہماری جو وینڈو کا سیٹ اپ ہے وہ ایجسمنٹ سسٹم میں ہوگا فائلیں کافی ہوں گی اس کی یہ ایک مکمل سیٹ اپ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ ایرر بھی ہو سکتی ہے ہماری یو اس بی میں فائل اگر پرکٹ ہوگی تو یہاں پہ کسی جگہ پہ فائل ہماری ایرر ہو سکتی ہے اگر ہماری یو اس بی ٹھیک ہوگی تو یہ کسی جگہ پہ کوئی ایرر نہیں آئے گا اور کمپلیٹ وینڈو ہو جائے گی یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ بھی ہے اور پوائنٹ با پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کو کسی جگہ پہ آپ کو اگر سمائی نہیں آتی تو آپ یہاں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنی وینڈو جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈت پرسنٹ ہو چکی ہیں ہماری فائلیں کافی ہو چکی ہیں اب انسٹالنگ اپڈیٹ ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اپشن آ چکا ہے انسٹالنگ اپڈیٹ یہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ری سٹارڈ ہوگا ری سٹارڈ ہونے کے پاس جو ہماری فائلیں کپی ہوئی ہیں وہ اب اس میں سسٹم کی ہار ڈسک کے اندر انسٹال ہوں گی انسٹال ہونے کے بعد یہ ہمارا جو سسٹم پر فیکٹ پلکل اوکے ہو جائے گا انسٹالنگ اپ ڈیٹ کا اپشن آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری اپشن ہے کمپلیٹ انسٹالیشن یہاں پہ ہمارا سسٹم جو ہے ریسٹارٹ ہوگا ریسٹارٹ یہاں پہ آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد ہمارا جو سسٹم ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا ریسٹارٹ ہونے کے بعد ہمارا سسٹم فائلیں کپی کی تھی سسٹم نے وہ ہی آپ اس میں انسٹال ہوں گی سٹارٹنگ وینڈوز کا اپشن آ چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ اس اپ گریٹ اپ ڈیٹنگ ریسٹری سیٹنگ یہاں پہ آپ جو ہماری فائلیں تھی وہ اپ گریٹ ہوں گی اس کے اندر سسٹم میں انسٹال ہوں گی انسٹال ہونے کے بعد ہمارا سسٹم سسٹم جو ہے ڈسپلی ویو ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ اسٹارٹنگ سرویس یہ ایک سیٹ اپ چل رہے ہیں سارے سیٹ اپ مکمل ہونے کے بعد ہی ہمارا جو سسٹم بلکل پر فیکٹ اوکے ہو جائے گا کمپلیٹ انسٹالیشن کا اپشن ہے ہمارے پاس یہ دو منٹ کا پروسس ہوتا ہے دو منٹ کے بعد یہ سسٹم پھر ہمارا جو یہ کمپلیٹ انسٹالیشن ہوگی اس کے اندر اس کے بعد پھر ہمارا سسٹم جو ہے ریسٹارٹ ہوگا ویورز آپ سے میرے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کے نمز کمپیٹر کے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہ یعنی والی ویڈیوز آپ کو مل سکے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں میرے چینل کے لنک کو شیئر کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اور ان کا فائدہ ہو سکے کمپلیٹ انسٹالیشن کا اپشن ہے ہمارے پاس ایک ڈیڈ میں میں یہ پراسس جو ہے ہمارا مکمل ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آپ کو پٹی دکھائی دے رہے ہیں یہ پٹی ہماری بلکل پوری کمپلیٹ ہوگی یہاں تک کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا سسٹم جو ہے ریسٹارٹ ہو جائے گا ریسٹارٹ ہونے کے بعد ہمارا سسٹم بلکل پر فیکٹ اوکے ہو جائے گا ڈسپلیو دیکھنے کو ہمیں ملے گا کمپلیٹ انسٹالیشن کا اپشن ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کمپلیٹ انسٹالیشن کا اپشن ہے ایسٹا ایسٹا ہو رہا ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہمارے سسٹم ریسٹارٹ ہو جائے گا ریسٹارٹ ہونے کے بعد اس کی سیٹنگ شروع ہوگی سیٹنگ بھی آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے وینڈو سیون کر کے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے اگر آپ سیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے ڈسپلیو کو نہیں ملے گا ڈسپلی نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہی آپ کے سسٹم آگے رک جائے گا سیٹنگ کے اوپر جب تک سیٹنگ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ہمارے سسٹم آن نہیں ہوگا اس کی سپیڈ اس لیے سلو ہے سلو کر رہا ہے اس میں کیونکہ اس کے اندر 32 بٹ کا پروسیسر ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تو ریم بھی کم لگی ہوئی ہے ونجی بھی ریم لگی ہوئی ہے اس کے اندر تو مکمل پروسیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کا ہوتا ہے بیس کے بیس منٹ کے اندر ہماری جو ہے وینڈو بیلکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ ہماری پٹی چلنا شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو پٹی چلنا دکھائی دی ہوگی ہمارے سسٹم میں کمپلیٹ انسالیشن ہونے والی ہے تو یہ ہماری ویڈیوز کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے ریسٹارڈ یور کمپیوٹر سیٹ اپ بل کنٹیلیو آفٹر ریسٹارڈ یور کمپیوٹر ہمارا کمپیوٹر اب ریسٹارڈ ہوگا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہمیں صرف ڈسک یا یو ایس بی لگا کے چھوڑ دینا ہے سسٹم کو پریس الیون کر کے تو خود بخود یہ ساری وینڈوز کا پراسس آٹومیٹک ہی چلتا جائے گا یہاں پہ ہم نے انٹر کر دینا ہے اس کو جو ہماری وینڈوز تھی اس میں پہلے اس میں کاپی ہوئے ہیں فائل اس کے بعد انسالیشن ہوئے ہیں پندرہ بیس منٹ کا پراسس تھا تو ہماری جو وینڈوز ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکے اب اس کی ہمیں سیٹنگ کرنی ہوگی سیٹنگ کریں گے تو پھر ہمیں ایک ڈسپلی ویو ملے گا وینڈوز سیون ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی جب دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ پرپرینگ یور کمپیوٹر فار فاسٹ یوز فاسٹ یوز کرنے کے لیے ہمیں ہمارا سسٹم اب کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہے وینڈوز ہونے کمپلیٹ کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے پوائنٹ پا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ہماری وینڈوز جو ہے سسٹم میں ہم کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہوتی ہے ہمارے سسٹم میں سیٹ اپ دس چیکنگ ویڈیو پرفارمنس یہاں پہ جو بھی آپشن آئے گا وہ ہمارا سسٹم جو ہے کمپلیٹ ہو کے کرتا جائے گا اس میں ہم نے صرف ایف کل پریس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سسٹم جو ہے سارا پراسس خود بخود اس کو کمپلیٹ کرتا ہے سسٹم ہماری جیسے جب وینڈو کمپلیٹ ہوگی تو ہمیں ایک سسٹم کمپلیٹ ہو دکھائی دے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آ رہا ہے وینڈوز سیون ہوم پرینیم ہم نے وینڈوز سیون ہوم پرینیم کی تھی تو اس میں ٹائپ یوزر نیم فار جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں میں اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں کہ ان کمپیوٹر آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ دیں آپ یہاں سے آپ اس کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد ٹائپ پاسفورڈ اگر پاسفورڈ آپ نے لگانا ہے تو اس میں پاسفورڈ بھی لگا سکتے ہیں اگر پاسفورڈ نہیں لگانا تو اس کو سکپ کر دیں آپ سکپ کرنے کے بعد ہم کو یہ تین اپشن دیکھنے کو ملیں گے یوزر اکومنڈڈ سیٹنگ انسٹال ایمپورٹڈ اپڈیٹ اونلی آسک می لیٹر ہم نے یہاں پہ اس کو آس می لیٹر کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ ایک ہمارے پاس دیکھنا کو ملائے سیٹ اپ اس ونڈو یہ آپ ٹائم زون جو بھی کریں گے اگر اس میں آپ پاکستان کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ڈیٹ سیٹ نہیں کریں گے اس میں جو لگا ہوا ہے وہ ہے ٹائم یو ایس اے کنیڈا اگر اس میں صحیح نہیں ریکومنڈ کریں گے تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے نیٹ نہیں چلائے گا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو آپشن میں سب دیکھنے کو ملیں گے جو بھی ملک ہے کنٹری ہے تو آپ نے یہاں پہ اسلام آباد اور کراچی کر دینا ہے تو ہمارے پاس جو تاریخ ہے وہ ڈیٹ ہے سترہ ہے تو ٹائم جو ہو رہا ہے ہمارے پاس تین بچ کا نو منٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ پی ایم کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد جو ہے ونڈوز ہماری جو ہے فینالیزن فینالیزنگ یور سیٹنگ ہماری ونڈوز کمپلیٹ ہو کے ہو چکی ہے اب ہمارے سسٹم میں ڈسپلی ہمیں ویو کرنے کو ملے گا دوستو آپ نے میرے اگر یوٹیوب چینل کے ان کمپیٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نائی آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکشن مل سکے اور آپ کو کوئی بھی کام کرنے میں آسانی مل سکے جو بھی کمپیٹر کا ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے میں اپنے چینل میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں اگر کوئی آپ کے پاس کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم ہے آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو وہ ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کروں تو آپ کو فیادہ پہنچ سکے اور آپ کو اپنے کام میں آسانی ہو سکے یہ دیکھیں پریپرنگ یور ٹکس ٹاپ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آخر میں کہ آپ جو میری ویڈیو ہے اس کو سکپ مت کیا کریں سکپ نہ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ویڈیو میں بتا جاتی ہیں جیسے جیسے مسئلہ ہاتا ہے تو اس کا جو ہے سیلیوشن جو ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے یہ سسٹم ہمارا ری سٹارٹ ہو گیا تھا ری سٹارٹ ہونے کے بعد آپ یہ کوئی سیٹنگ نہیں مانگے گا کوئی ہمیں سیٹنگ نہیں اس کی کرنی پڑے گی ڈریکٹ یہ ڈسپلی ویو ہوگا ہمیں سیٹنگ بھی ہو چکی ہے ہماری وینڈو بھی ہو چکی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو اس ویڈیو کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی ہمارا سسٹم بلکل کمپلیٹ اوکے ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیل کا سسٹم تھا ویلکم آ چکا ہے یہ ہماری ڈسپلی اوکے ہو چکی ہے تو لاسٹ میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم نے تو یہ کارلی ہے وینڈو اور مائی کم مائی کم کو ہم نے کیسے بہر نکالنا ہے یہاں سے آپ نے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ جانا ہے آپ نے اس سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو چینج یہ ملے گی چینج دسٹ اپ آئیکن آئیکن پہ جا کے یہاں پہ آپ نے کمپیوٹر اور نیٹورک سیلیکٹ کر دینا ہے نیٹورک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے یہ جو دل کا سسٹم تھا ہمارا اس میں ہم نے وینڈو سیون انسٹال کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مائی کم اور سب کچھ دکھائی دیا ہے تو اس کے اندر آپ سوفٹر جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں ویل سی پلیئر آفیس کوئی چیز آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے ساتھ دیجے اجازت سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی